اسلام علیکم وقت نیوز کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پرگیم دیکھ رہے ہیں آپ نیوز لاؤنج اور ناظرین نیوز لاؤنج میں جو گرمہ گرم خبریں لے کر آتے ہیں آج ایک بہت گرمہ گرم خبر تھی جس کو میں پڑھ رہی تھی اور کل سے ہی یہ جو چار پانچ دن سے سلسلہ چل رہا تھا الیکشنز کا کورج کا اور نتائج آنے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ایک بڑا ہی مقابلہ دیکھنے میں آیا ڈانلڈ ٹرمپ سے ایک بڑی غیر متوقع قسم کی فتح اپنے نام کی ہے بڑی غیر متوقع کامیابی تھی اور حلقوں کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جیسے تاثب پسند شخص کو امریکی عوام نے منتخب کیا یہ بڑی حیران کن بات تھی بہرحال اس پر ہم بات کریں گے اور اسے گفتگو کا حصہ بنائیں گے تجزیہ سروے دھرے کے دھرے رہ گئے دنیا حیران رہ گئی ٹرمپ امریکی صدر بن گئے مذہب رنگ و نسل سے بال ات ہو کر اتفاق رائے کے ساتھ چلنے کا اعلان جبکہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سندھ میں خاصی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیاسی سطح پر ہیں یا پھر سندھ کے گوڈ گوورننس کے لیے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اچھے تلے بعد چادہ ورس بات فارق سیدو زمان صدیقی گوورنر مکرر کراچی میں ان کے لیے فورسز اور ایجنس یا صوبائی حکومت سے مل کر آپریشن تیز کریں یہ کہنا ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا دیگر اہم خبریں بھی موجود ہیں میرے سامنے اور ان کو بھی میں اپنے پرگیم میں گفتگو کا حصہ بناوں گی ساتھی ساتھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو خبر ہے بھارتی دنیندہ فورسز نے تین بے گناہ نوجوان شہید کر دیئے مظاہروں پر شیلنگ ملاتھی چارچ پینتیس زخمی مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا یہ سلسلہ کب رکھے گا اس پر بھی بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے اور خبر اگر صرف خبر ہو تو شاید اس کو پڑھنا اتنا مشکل نہ ہو اتنا تلق نہ ہو لیکن خبر چونکہ شہادتوں ہی کی آتی ہے اور کوئی نہ کوئی لہو پھر بہا دیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی بے گناہ شہید کیا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی آزادی کا مت والا پھر اپنے خالی کے حقیقی سے جا ملتا ہے اور بلاخر اس زندگی سے آزاد ہو جاتا ہے اپنی آنکھوں میں آزادی کی شمع روشن کی ہوئے لیکن کیا یہ لہو رائے گا جائے گا کیا یہ تحریک دب سکے گی کیا برحانوانی کی شہادت رنگ لاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گی میرے سار پرگرام میں شریک گفتگو شخصت جو کسی تعریف کے معطار نہیں سعید آتی تھا سعید حسیٰ سب میں آپ کو پیش آمد ہے کہتی ہوں پرگرام میں آخاز میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے کرنا چاہوں گی نتائج آگئے آپ نے نتائج دیکھیں نتائج دیکھنے کے بعد کیسا لگا آپ کو دیکھیں مجھے تو بالکل حیرت نہیں ہوئی اگر ہم تھوڑا سا امریکی عوام کی سائقی اور ان کے انتخابات کی تاریخ کا تھوڑا سا متعلیہ کر دینا تو کوئی پریشانی نہیں ہے دیکھیں اس میں کوئی ہم اگر انلائز کریں روبہ صدی تک کے جو امریکی انتخابات ہیں ان کے نتائج جو ہے ایک انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوئے امریکی عوام نے وہ دو دو ترمیں دیتے ہیں ہر پارٹی کو یہ کسی شخصیت کی فتح نہیں ہے یہ پارٹی کی فتح ہے اور اس حوالے سے امریکی عوام جو ہے انہوں نے ایک رائے ڈیویلپ کی ہوتی ہے انہوں نے ریپبلیکن کو دو دو ترمیں دی اسی طرح ڈیموکریٹس کو دو دو ترمیں دی تو یہ دو ترمیں اس کی پوری ہوگی تھی ڈیموکریٹس کی اور اس کے بعد نیچرلی جو ہے وہ امریکی عوام کا جو ہے وہ ایک ویجن جو ہے اس کے مطابق انہوں نے ریپبلیکن کی طرف آنا تھا یہی تبدیلی امریکی عوام کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ انہوں نے دو ترموں کے لیے آزماتے ہیں ایک پارٹی کو پھر اگلی دو ترموں کے لیے دوسری پارٹی بدل بدل کے موقع دیتے ہیں موقع دیتے ہیں بدل بدل کے اور وہاں یہ جمہوریت کا حسن ہے آپ دیکھیں یہاں تو مشروم گروت کی طرح سیاسی پارٹی ہے یہاں موجود ہے سیاسی قائدین ایک ایک بندے پر مشتویل سیاسی پارٹی موجود ہے لیکن امریکہ دیکھیں یعنی دنیا کی سپر پاور ہے اور اس میں جو ایک دیموکریٹک جو صدارتی جمہوری نظام جو ہے اس میں صرف دو پارٹیاں شریک ہوتی ہیں ریپیبلیکن اور ڈیموکریٹس یہ یعنی شروع دن سے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے تو اس میں اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ادھر ایک سوچ ہوتی ہے کہ عوام کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی یعنی کہ ایک جو میدان عمل میں ہیں دو پارٹی ہے تین یا چار پارٹی ہے تو اس کے باہر عوام اگر کسی کو الیکٹ کرنا چاہے ان کی کوئی چائس ہو تو ان کے پاس وہ موقع نہیں ہوتا یہ ایک الگ یعنی کہ ایک اکیڈویک بحث ہو سکتی ہے لیکن امریکہ میں جس طرح اور اسی طرح برطانی میں برطانی میں بھی تین پارٹیاں ہیں تو انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ دو پارٹیاں ہیں آہ مین سٹریم میں جو ہے ٹھیک ہے تو انہی میں سے آہ کسی ایک انتخاب ہوگا دلکہ سے ہے کسی ایک انڈریٹ نے صدارتی امیدوار بننا ہے اور وہاں اور صدارتی امیدوار بننے کے لیے بھی آپ دیکھئے کتنا لمبا چان لمبا چوڑا پروسس ہے وہاں ویدن پارٹی پہلے صدارتی کینڈیٹ کی نامزدگی ہوتی ہے اس کے لیے بھی باقیادہ الیکشن والا ماحول ہوتا ہے باقیادہ ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو کینڈیٹ پھر پارٹی کی طرف سے نومینیٹ ہوتا ہے کونٹیسٹ کر کے وہ پھر یعنی کے مین سٹریم میں آتا ہے اور کونٹیسٹ میں دوسری پارٹی کی جو کینڈیٹ اس کے کونٹیسٹ میں آتا ہے تو یہ اگرچہ بڑی ایک مجھے تو ایسے لگا جیسے یہ ہلیری جو ہے یہ امریکہ کی نہیں ہماری کینڈیٹ ہے اس طرح ہم نے یعنی ان کے ساتھ توقعات وابستہ کی بلکل چھیک ہے سعید آسیل صاحب یہ توقعات کی آپ نے بات کیے تو اسے مضاحت ان توقعات کی چاہوں گی اور ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے اوورال سبحلکوں کی جانی سے یہی کہا جانا تھا کہ ہلیری بہت مضبوط اور ہمارے ہاں کیا ہماری کی سرویز جو آ رہے تھے ان کے اخبارات کے جو سرویز آ رہے تھے ان میں بھی یہی کہا جانا رہا تھا کہ بہت زیادہ مضبوط امیدوار ہیں اور ڈانلڈ رنگ کو ان کے تاثب کی بنا پر ان کی زبان کی بنا پر ان کے کچھ روائیوں کی بنا پر اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جارہا تھا اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ عمامی مقبولیت حاصل کر سکیں گے وہ اب وہ جو ٹیکنیکل پہلو آپ نے بتایا کہ دو سال کے لیے منتخب کرتے ہیں یا دو دو ٹرمز کے لیے وہ ایک پارٹی منتخب کرتے ہیں اس کے بعد وہ یقینی طور پر چینج لے کر آتے ہیں اس کے اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو ہلوی کلینٹن ایک بہت مضبوط امیدوار تیسری دفعہ بھی دکھائی دینے تھے آہ دیکھئے اس میں ارفانہ اگر آپ یہ بات کریں ہیلری کے حوالے سے تو اس بارے میں یہی ایک سوچ ایک رائے ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک مضبوط امیدوار تھی اس ناتے سے کہ اپنے شوہر بل کلینٹن کے دور میں وہ دو بار دو ٹرموں کے لیے خاتونیں اول رہی ہیں امریکہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد جب آہ ڈیموکریٹک پارٹی میں جانے کہ ایک ریس ہوئی اوباما اور ہیلری کے درمیان تو اس وقت بھی ظاہر ہے وہ مضبوط کینڈیٹ سمجھی جاتی تھی لیکن اوباما نے ان کو ڈیفیٹ کیا ویدن پارٹی اور وہ کینڈیٹ بنے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اوباما نے انہیں پھر امریکہ کے سیکٹری نومینیٹ کیا انجوائے کیا انہوں نے چار چار سال انہوں نے اس منصف کو انجوائے کیا تو اس ناتے سے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ شاید بہتر منیجمنٹ کر سکتی ہیں بہتر نظام حکومت چلا سکتی ہیں اور اسی بنیاد پر ایک ان کی مقبولیت بھی تھی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اپنے معاملے میں پالیسیوں کے حوالے سے جائزہ لے ہم تو میرا خیال ہے جتنی سخت گیر اگر الیکٹ ہو جاتی ہے ہیلری ہمارے لیے وہ ثابت ہوتی شہر ہوتے ڈونل ٹرپ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوں گے اچھا ساری ان کا ماضی کا آپ دیکھیں نا بلکل ٹھیک ہے دیموکریٹک پارٹی کی جو پالیسیاں رہی ہیں ٹوٹل ہی پاکستان کے اگیز رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے اس میں دیکھئے یعنی اس کے جارج بوش جونیر جو ہے وہ جب صدر تھے تو نائن علاون ان کے دور میں ہوا اس کے بعد اوباما صاحب آئے جتنے ڈوبور کے تقاضے پاکستان سے ہوئے وہ سارے اوباما کے دور میں اور جو اپٹ آباد آپ دیکھ لے سلالہ والا دیکھ لے یہ سارے اوباما کے دور میں ہم پر یعنی کہ ہماری خود مختاری پر جو اٹیک ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہیلری کا آپ دیکھیں اٹیچوٹ جب یہ وزیر خارجہ تھی تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا تھا ایک انہوں نے معاہدہ کرایا تھا جبرل آپ کہلیں یہ پاکستان افغار ٹرانسٹ ٹریڈ کا معاہدہ جو تھا اور اس پر جتنے خوشی کا اظہار انہوں نے کیا تھا وہاں کابل میں بیٹھ کر یہ معاہدہ در حقیقت انڈیا کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے تھا اسے راہداری دینے کے لیے تھا پاکستان کا اس معاہدے میں سرے سے کوئی یعنی کہ ایڈوانٹ ایڈوانٹری نہیں تھا ایک اس اس ٹریڈ میں ٹریڈ میں جو ہے یعنی کہ کابل سے ادھر لاہور تک آنی جو شہر شروع ہوئی اور راستے میں انڈیا سے گزر کے انہوں نے آنا تھا تو اس میں پاکستان کو یعنی ایک دھیلے کا فیدہ نہیں تھا اور سارا فیدہ انڈیا اور افغانستان کی لیے تھا اور انڈیا اور افغانستان کی جو یقنیتی آج بھی موجود ہے وہ اسی حوالے سے تو اس میں ہم دیکھیں اگر پالیسیاں ڈیموکریٹس کی اور ریپبلیکنز کی اگر ہم اپنے حالات سے ان کا موازنہ کریں تو میرا خیال ہے ریپبلیکنز کی پالیسیاں قدریں بہتر رہی ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے لیے تو اس میں ایک توقعات ایسی وہ اصل میں ہوا ایسے کہ ٹرمپ نے جس جارہانہ انداز میں اپنی انتخابی مہم شروع کی اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا پھر وہاں تارکینے مودی سے تشبیدی جاتی ہے ہر چھلکوں میں ہاں وہ وہ ٹھیک ہے مودی کے ساتھ تو اس نے ازارے جا لیکن بات یہ ہے کہ یہ انتخابی مہم کی ایک سٹریٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹرمپ کے جو مشیر تھے یا وہ خود بھی انہیں احساس ہوگا کہ وہ کس طرز پر کس پیٹرن پر انتخابی مہم چلائے گے تو کامیابی حاصل کر سکے گی اس وقت آپ دیکھئے ایشیوز کیا ہے اس وقت امریکہ امریکی عوام جو ہیں جی ایک قسم کی ان کے ذہنوں میں ایک سوچ راسخ ہو چکی ہے کہ مسلمان اور پاکستان یہ دونوں دہشگردی کو پرووٹ کرتے ہیں دہشگردی کا ممبع ہے اور ہماری اسلامتی کیلئے خطرہ ہے اب اس سوچ کو یعنی اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹرمپ نے مسلم دشمن پالیسی اختیار کی اور بہت ایگریسیو ایٹیچوڈ اختیار کی ہے اس سے ایک یہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ شاید یہ ٹرمپ اگر آگیا اقتدار میں تو یہ تو ہمارے لیے مودی سے بھی بتر ثابت ہوگا جیسا کہ تفسر ہوئے بھی اور اس تنازل میں ہلیری کیلئے ہم دردی کی جذبات تھے کہ وہ شاید ہمارے لیے بہتر پالیسی اطائق کر سکے کہ حالانکہ ان کے ماضی کا اگر ہم جاہدہ لیں تو اس میں کوئی بہتری والی بات تھے بلکل ٹھیک ہے نا ان کی پالیسی امریکہ کی ایک پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے کسی انڈویجویل کی پالیسی جسا میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کسی فرد وحد کی کامیابی نہیں پارٹی کی کامیابی اور جو امریکی عوام ہیں وہ پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں کسی شخص کو ووٹ نہیں دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ اس میں کمپیریزن کریں تو جتنا کونٹیسٹ ہوا ہے جتنا ٹف فائٹ ہوئی ہے آہ اس میں آہ آپ آپ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی کہہ لیں اور ہلیری کی اور اس کی خوشکسمتی کہہ لیں جو مجبوری ووٹ پڑے ہیں وہ اس میں ہلیری نے اس سے آہ ٹرمپ سے کوئی دو لاکھ زیادہ ووٹ لیے ہوئے مجبوری ووٹوں میں ٹھیک ہے لیکن بدقسمتی کہ اب جن سٹیٹس میں یہ جیتی ہیں وہاں کم ووٹ تھے اور جن سٹیٹس میں یہ ہاری ہیں وہاں زیادہ ووٹ تھے ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے پھر شکست ان کا مقدر بنی اس لیے ہم نے اب جو دیکھنا ہے وہ ایک پالیسی کے حوالے سے کہ امریکہ کی اب تک ہمارے ساتھ کیا پالیسی رہی ہے ڈیموکریٹس کی کیا پالیسی رہی ہے اور ریپبلیکنز کی کیا پالیسی رہی ہے اس وقت دیکھئے ریپبلیکنز یعنی ڈیموکریٹس کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ امریکی سینٹ جو اس میں ریپبلیکن کو غلبہ حاصل ہوتا تھا پہلے ٹھیک ہے نا حکومت یعنی کی ڈیموکریٹس کی ہے لیکن سینٹ میں ریپبلیکن کی نمائنگی زیادہ ہے اسی طرح اوانے نمائنگان ہیں وہاں زیادہ ہے اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ٹوٹلی فیوریبل ہے اس کے لیے ریپبلیکن کے لیے حکومت میں بھی ہے سینٹ میں بھی ایکسریت ہوگی ان کی اوانے نمائنگی یعنی امریکی کانگرس جو ہے وہاں جو بھی قانون بنے گا اب وہ تابع ہوگا ریپبلیکن کے کوئی یعنی کہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو چاہیں گے اپنی پالیسی اڈاپٹ کریں گے اور اس پہ عملی جاوہ پہلا گے اس لیے ہمیں جو ہے اب زیادہ جو ایک توجہ مرکوز کرنی ہے وہ امریکی پالیسیوں کے حوالے سے ہے کہ ان کی پالیسیاں اب ریپبلیکن کی جو پالیسیاں ہیں وہ اگر قدریں بہتر ہوتی ہیں ڈیموکریٹس سے ہمارے معاملے میں تو میرا خیال ہے ہمیں اس پر ساد کرتا چاہیے ہمیں بجائے اس کے کہ جو ایک جس طرح ہمارے ادھر الیکشن فوبیا ہوتا تھا اور جنہیں کہ میں نہ مانو والی بات تو میرا خیال ہے وہاں تو یہ بات نہیں ہوتی اگرچہ وہاں معمولی ہنگامے ہوئے بھی ہیں وہاں جو سیافہ بشندے انہوں نے خاص طور پر رییکٹ کیا ہے لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھئے ہلیری کا اپنا ایٹیچوٹ اس نے جس خوشدلی سے اپنی شکست کو قبول کیا اور ٹیلی فول کر کے مبارک بات دی اور اسی طرح جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اوباما نے خود ایک اچھے جسٹس کا اظہار کیا تو یہ ایک جمہوریت کا وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسن جمہوریت کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اگر ہم کمپیئر کریں اپنے انتخابی پروسس کے ساتھ تو میرا خیال ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے ٹھیک کہ وہاں کس یعنی انتہا تک جاتے ہیں انتخابی جمہوریت کے فروغ کے لیے مخارفت میں کس انتہا تک جاتے ہیں لیکن جب انتخاب انتخابی عمل شروع ہوتا ہے اور انتخابی نتائج آتے ہیں تو کس خوشدلی سے وہ ان نتائج کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں تو اگر اسی جذبے کو ہم یہاں اپنے ملک میں فروغ دے تو میرا خیال یہ ہمارے لیے ایک اچھی پیش رفت ہو سکتی ایک جمہوریت کو سٹینٹر کرنے کی جانب تو برحال اب وہ جیت گیا ہے ٹرمپ جیت گیا ہے اس کے جو بھی یعنی کہ کار فرما تھے اس کا جو بھی ایجنڈا تھا اور ظاہر ایک وہ بہت بڑے سنتکار فیملی سے لیٹ کرتا ہے اور اس کے صرف امریکہ میں ہی نہیں دنیا بھر میں اس کا بزنس ہے ٹرمپ ٹاور دوبائی ابو زبی میں بھی ہے اسی طرح ترکی میں بھی ہے اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ٹرمپ کا جو بزنس ہے وہ موجود ہے اچھا اب اب چھوڑا سا جو اگر ہم تقنیقی لحاظ سے بات کرنا چاہیں ٹرمپ کو ایز ای بزنس مین اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے کہا بہت کامیاب بزنس مین ہے امریکہ کی معیشت کے حوالے سے کس حد تک سود من ثابت ہوگا یہ بزنس مین دیکھیں اس میں امریکی عوام کی جو رائے ٹرمپ کے لیے کے حق میں جو ہوئی اس کا یہی پس مندر ہے امریکی عوام کا شاید یہ خیال تھا کہ اوباما کے دور میں ان کی پالیسیو کے وجہ سے اقتصاد بازاری کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ کو کچھ ایسے معاملات ہوئے بھی ایک کرائیسز بھی سامنے آئے تھے سال دو سال پہلے اور اسی طرح پھر یہ جو نسل پرستی پر مبنی فسادات ہوئے تھے اس کے پیچھے بھی پھر امریکی عوام کی یہ سوچ تھی کہ شاید اوباما کی پالیسیو کا بلدخل ہے تو اس سے ظاہر ایک وہاں ایک بیرونگاری بھی پھیل رہی تھی تو امریکی عوام کا یہ یقیناً سوچ ہوگی کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ ایک بہت بڑے سردکار ہے تو یہ اپنی پالیسیاں اس حساب سے وضع کریں گے کہ امریکہ کی جو اقتصادی ترقی کی راہ وار ہو اور یقینی بات ہے ان کے پیشنر اور انہوں نے اعلان بھی کیا یہ ٹرمپ نے اپنی جو متخبہ ہونے کے بعد جو تقریر کی انہوں نے اپنے انتخابی کیمپ میں اس میں کیٹیگریکلی انہوں نے اس کو ہی فوکس کیا ہے امریکہ کی اقتصادیات کے حوالے سے کہ اس کو بہتر بنانے کا ان کے پاس ایک جامع منصوبہ وجود ہے تو ظاہر ہے یہ ان کی جو تقریریں ہیں ہم ان پر نہ جائیں وہ ظاہر ایک انتخابی مہم کا حصہ تھی اور جس سوبرٹی کی ساتھ پھر صدر الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے جس لہجے میں جس دھیمے پان میں انہوں نے تقریر کی اور سب کو دعوت دی تمام امریکیوں کا دعوت دی کہ وہ گریٹ امریکہ کے لیے اکٹھے ہو جائے تو یہ ایک قسم کا ایک ان کی طرف سے گوڈ ویل جیسٹر ہے برکل تھی اور کوئی یعنی کہ ہمارا تو یہ خیال ہے نا کہ اس کا جو انتخاب ہے یہ دنیا کی تباہی پر منتج ہو سکتا ہے جساں موڈی کے ساتھ ایکویشن کا اظہار کیا اسی والے ذہرے بھی تقریر کچھ ممالک میں جیسٹرن آیا گیا بھاری جیسے ممالک میں لیکن کچھ ممالک میں بہت زیادہ غصے غم غصے کا اظہار کیا تھا وہ ظاہر ایک نیشنل بات ہے جس طرح توقعات وابستہ کر لی ہوئی تھی ہلیری کے ساتھ کچھ آہ یعنی کہ کچھ معاشرتوں نے تو وہاں ایک فطری معابلہ ہے کہ وہاں اگر کوئی ریاکشن ایک غموں سے والا صاحب نے آیا ہے لیکن مجموعی طور پر جو ہے آپ دیکھئے اس کے انتخاب کو جس طرح ویلکم کیا ہے عالمی قیادتوں نے اس میں نوازشیو صاحب کی سٹیٹمنٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ یورپی یونین کی طرف سے جو ایک اچھا پیغام گیا اگرچہ عوام کی سطح پر ریاکشن ہے وہاں اور برطانیہ کی طرف سے ایون روس کے صدر نے بھی ایک اچھا پیغام دیا صرف ایران کی طرف سے میں نے کل دیکھا تھا اس کی طرف سے ایک تحفظات کا اظہار ہوا تھا وہ جو ان کا ایٹمی معاہدہ جو ہوا ہے امریکہ اور ایران اس حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ٹرمپ کو یہ باور کرایا تھا کہ آپ کو اس معاہدے کی عالمی معاہدہ کے طور پر پاسداری کرنا پڑے گی تو ظاہر ہے ٹرمپ جو ہے وہ ان کی اکیلے کی پالیسیاں تو نہیں ایک پارٹی ان کی پارٹی کی پالیسیاں ہونی ہیں نا اور وہ پالیسیاں جو ہے وہ ممالک کے درمیان ہوتی ہیں کسی فرد واحد کے درمیان نہیں ہوتی ایک تعلق جو دو طرفہ تعلقات والی ہوتی ہیں تو وہ ہر ایک کے یعنی کہ صاحب نے رکھ کے پھر وہ پالیسیاں بنتی ہیں اس پھر تعلقات پہ کبھی کمزوری بھی ہوتی کبھی استعقام بھی ہوتا ہے صحیح اچھا ٹرمپ نے جو اپنا پہلے ایڈریس کیا ہوتا تھا جو پہلا قطار تھا اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جو جیسا چلے گا اس کے ساتھ ویسا چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ سب کے ساتھ مل کر چلا جائے کل کی جو ان کی دیگر تقریروں سے جی ایسا تھی کہ جو جیسا چلے گا یہ پیغام نہیں تھا ان کا پیغام یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ بہتر ہوگا ہم ان کے ساتھ بہتر ہوگی صحیح ہے نا اگر آپ بہتر چلیں گے تو بہتر چلا جائے گا انہوں نے دعوت دیں گے سب کو کہ ہم یعنی کہ ایک تو امریکی عوام کے لیے دعوت ہے کہ آپ وہ گریٹر امریکہ کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں اسی طرح دنیا کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ عالمی امن کے لیے آپ بہتر سوچیں گے تو ہم بھی بہتر ہیں تو اس میں ایک اچھا پوزیٹیو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک جیسٹر ہے تو جو ایک ان کا ایک لیبل لگ رہا تھا ایک جنونیت والا انتہا پسندی والا وہ میرا خیال ہے وہ صرف انتخابی مہم کیا تک تھا اب شاید وہ کیونکہ انتخابی مہم سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک دیڑ ہفتہ پہلے جو ان کو ہم نے دیکھا ان کی باڈی لینگویج میں بڑا واضح فرق تھا ان کی لینگویج میں بڑا واضح فرق تھا اور اب جب کل کا ایڈریس ان کا بھی دیکھا اس میں بھی ان کی باڈی لینگویج میں اور ان کی بات چیت کرنے کے انداز میں بہت فرق تھا وہ ڈانرڈ ٹرمپ لگے ہی نہیں ظاہر ہے یہی بات ہے نا جب ایک ذمہ داری آن پڑتی ہے نا اور انہیں احساس بھی تھا جس پیٹرن میں انہوں نے کمبین چلائی ان کی پارٹی نے کمبین چلائی وہ ان کی کامیابی کی منظر جکینی بنانے والی کمبین تھی تو اس میں بتدریج انہوں نے جو سٹیپس لیے جو طرز عمل اختیار کیا جو طرز تخادم اختیار کیا وہ ان کی انتخابی مہم کا حصہ تھا تو اب ظاہر ہے وہ صدر ہے امریکہ کے تو اس حساب سے ان کی پارٹی نے جو پالیچے وضع کرنی اس کو انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے مجھے اس انتخاب پر اگر تھوڑی سی حیرت ہوئی ہے نا جو توقعات ہماری زیادہ وابستہ ہوئی تھی حیرتی کے ساتھ وہ اس حوالے سے تھی کہ شاید امریکہ کی تاریخ بدلتے جاری امریکی عوام جو ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے وہاں جتنا وہ چیمپئن بڑتے ہیں خواتین کے حقوق کے چیمپئن آرمی چیمپئن کہلاتے ہیں خود کو لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا ہے ہیری کو جیس طرح مصد کیا گیا امریکی عوام کی ایکسریت کی طرف سے اس سے مجھے ایک سائکی جو ہے امریکی عوام کی وہ ہم سے زیادہ شاید مل ڈومینیٹڈ سائکی ہے آزاد خیالی کا طرف ضرور دیتے ہیں لیکن آزاد خیالی کو برداشت نہیں کرتے وہ عورت کو کمزور ہی سمجھتے ان کا شہر یہ خیال ہوگا کہ امریکہ ایک سوپر پاور ہے اور یہ سوپر پاور کسی خاتون کے ماتحت ہو جائے شہر وہ مینج نہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے یقینا ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنے خواتین کے حقوق پاسدار بھی ہیں اور علم پاسدار بھی ہیں ہمارے تو ظاہر ہے خاتون وزیراعظم بھی رہی سپیکر بھی رہی ہے خاتون اور دوسرے بھی اہم عددوں پر فیض رہتی ہے خواتین ہمارے ادھر پاک فوج بھی ایون پائلٹ جو ہے وہ خواتین ہے ہمیں تو فخر کا اظہار کرنا چاہیے پھر یعنی کہ امریکہ کی جو ایک سوچ ہے اور ہماری جو سوچ ہے اور ہم پر جو ایک یعنی کہ الزامات بلیم کیا جاتا ہے ہمیں بلا وجہ یہ بھی ایک کلچر بن گیا ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی ہے اکلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں بلیم کیا جاتا ہے حالانکہ یہاں جتنی اکلیتیں محفوظ ہیں کسی اور ملک میں نہیں بلکل چھیک امریکہ میں ایون امریکہ میں وہاں اکلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے بلکل سائی ابھی یہ کالو والی جو بات ہے بلکل سائی جس طب وہ یعنی کہ ایک ریاکشن سامنے آ رہا ہے اور نسلی امتیار کی جو میں نے بات کی تھی وہ اکلیتوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا بلکل سائی ہے تو انڈیا جو ہے وہ تو ایک جنونی ہندو ریاست سائی بند چکی ہوئی ہے اس لیے ہمیں کابنز کابن جو ہے نا اب اپنے اس کمپلیکسز سے باہر نکلنا چاہیے بلکل سائی کہ ہم جو ہے پتہ نہیں غصب کر رہے ہیں خواتین کے حقوق غصب کر رہے ہیں اکلیتوں کے اگر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں وہ یہ بیسیکر یہ دہشگردی والا جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمیں بلیم کیا جاتا ہے تو جو ہم پہ مربع ڈالتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ مقاصد ہے مسلم امہ کو منتصیت کرنے کے تو میرا خیال ہے ہمیں اس سے مروب نہیں ہونا چاہیے سب بسر نہیں ہونا چاہیے بیک فوٹ پہ نہیں آنا چاہیے بلکل سائی اور یہ چیز تو وہی بات کے فیصلے ثابت کر ہی دیتے ہیں اتنی بڑی سوپر پارک عوام کے فیصلوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی منٹیالیٹی ان کی ذہنیت کیا ہے چلیں کچھ ہم پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں بھی ہم اپنے سندھ کی سیاست کی بات کرتے ہیں سندھ میں جو تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ اس سلسلے کو یہ دیکھئے اسی طریبی باہر صاحب تبدیلی کے نعرے تو خیبر فکتونخواہ میں بلند کیا جاتے ہیں ہمیں تبدیلی لے کے آنگا ہمیں وہاں سے تو کوئی ایسی ہوای نہیں آتی ہوئی محسوس ہوئی لیکن یہاں سے اس کا ایک پس منظر ہے یہ اس کا سعید و زمان صدیقی صاحب جو وہاں نومینٹ ہوئے ہیں صدیقی صاحب کا ہسٹری آپ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے جج تھے جب کلیش ہوا نواشیو صاحب اور اس وقت کے چیف جسر سجاد علی شاہ صاحب تو یہی صدیقی صاحب تھے اور ان کے ساتھ ارشاد حصل خان صاحب تھے انہوں نے مل کے ایک ریولٹ کی اپنے ادارے کے اندر سجاد علی شاہ کے خلاف اس میں ایک رائے یہی تھی کہ یہ سوفٹ کارنر ہے یا جیسے کہا جاتا ہے کہ وینوور ہو جاتے ہیں انبیاء میں کچھ لوگ تو انہوں نے پھر نواشیو جب اس کرائیسس سے نکالا اور سجاد علی شاہ کا پٹڑا کیا انہوں نے ان سے مصطعفی ہونا پڑا اس کے بعد پھر یہ میرے خیال ہے صدر بھی نومینیٹ ہوئے تھے مسلمین انہوں کی طرف سے اور یہ چیف جسر جب بنے تو یہ ان کا کریڈٹ ضرور ہے کہ جب مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تو انہوں نے پی سیو نافذ کیا تو انہوں نے پی سیو کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا انہوں نے ان کے لیے حالانکہ ایک فضاء ایسی مشرف صاحب کے دور میں بنائی تھی گئی تھی کہ یہ آئیں اور حلف لیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا یہ اچھا ایک گوڈ سائن ہے لیکن لیکن اب ان کا گوڈنر نومینیٹ ہونا خاص طور پر اس موقع پر جب سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہے پاناما لیکس والا تو اس سے ایک موقع مل رہا ہے ان کی ذات کے حوالے سے ایسی یعنی کہ وہ جسرہ ایک بلیم گیم ہوتی ہے ان کی ذات پر بھی ایک کسر کا ایک کیچڑ اچھل رہا ہے کہ ان کو ون اوور کرنے کی اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ چونکہ عدلیہ میں کیس ہے پاناما لیکس کا تو عدلیہ کو یہ اچھا تاثر دینا مقصود ہے کہ ہم عدلیہ کے لوگوں کو اکامونڈیٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگر اس موقع کو تھوڑا سا آوائیڈ کر لیتے حکومت ان کو اگر نومینیٹ کرنا تھا نومینیٹ تو ظاہر ہے گورنر سندھ کو تبدیل تو ہونا تھا جو اس وقت فضا بنی ہوئی تھی وہاں سندھ میں اور جس طرح وہ مصفا کمال اور عشرت اور عباد جو ہے یہ ایک دوسرے کیامنے صاحب نے آکے جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے بقیو دے رہے تھے اور جو معاملہ صاحب نے آیا تھے متحدہ کے تو اس کی روشنی میں کوئی جسٹیفکیشن نہیں تھی عشرت اور عباد کے برکار رہنے کی گورنر کے مطلب پر لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آوائیڈ کر لیتے تھوڑا سا انتظار کر لیتے بعد میں بے شاکین کو نومینیٹ کر دیتے جب کیس کا فیصلہ آ جاتا پناہ نیس کا تو یہ اچھی بات ہوتی تو اب ایک بلا وجہ ایک نیا محاج کھل گیا ہے ٹھیک ہے نا اگرچہ میں سمیتا ہوں کہ یہ اچھے بھی ثابت ہو سکتے ہیں سعید نزوان صلیقی صاحب ایس گورنر لیکن یہ بھی سوچتا چاہیے کہ آپ پاکستان کے چیف جسٹر کے منصب پر فائز رہے ہیں تو اس کے بعد گورنر کتھونی سے اگر اپنی ذات کے حوالے سے بھی سوچا جائے تو اس میں کوئی رکھ رکھاؤ والی بات تو ہونی چاہیے ہر یعنی کہ اگر بندہ ہر عہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو تو پھر ایک تھوڑا سا ہلکا پر محسوس ہوتا ہے کسی بندے کے حوالے سے میرا خیال ہے اب تو فیصلہ ہو گیا ہے صلیقی صاحب کی یعنی کہ ان کی رائے کے ساتھ ہی انہیں نومینیٹ کیا گیا ہے تو ہم اب نیک توقعات کا اظہار ہی کر سکتے ہیں میں ابھی آپ سے بس یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ سندھ کے حوالے سے آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ وزیرعالہ کی تبدیلی پھر گورنر سندھ کی تبدیلی اور وہ تبدیلی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ سندھ میں آنی چاہیے جو عرصے سے نہیں آئی ہے حالات وہاں پر سٹک ہو گئے تھے آپ کو لگتا ہے آپ کچھ بہتری آئے گی ان میں ہم تو دعائی کر سکتے ہیں جی لیکن اگر منافقانہ پالیسی اسی طرح برقرار ہیں اسی طرح ایک دوسرے سہولت دینے والی پالیسی چال رہی ہے سندھ میں جسا پچھتے بارہ چودہ ساہ سے چلتی رہی ہے اور جس کی وجہ سے بیڑا گھرک ہوا تھا اور ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی تھی اگر وہی پالیسی آپ بھی کنٹینیو کرنی ہے تو پھر تو ہمیں کوئی توکو نہیں کہ سندھ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں کمبینیشن کیسا دیکھتے ہیں آپ اگر سندھ کے حالات ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب گورنر سندھ اور وزیراعالہ سندھ کا کمبینیشن کیسا بنتا ہے کیا یہ کمبینیشن کچھ بہتری لانے کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا اس میں دیکھئے جو آنے والی سیاست ہے اس میں ہمیں پیورٹ پارٹی اور مسلمی نون ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہوتے نظر آتے ہیں جس طرح ان کی پلیسی اب تک چل رہی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو سہولت دی اور جمہوریت کو سہولت دی انہوں نے پیورٹ پارٹی کو سہولت دی اس وقت لواشیو صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور فرینڈی اپوزیشن والے کردار انہوں نے ادا کیا پائنچ سالوں نے پورے گئے اسی طرح پیورٹ پارٹی اس وقت جو ہے آپ ان کی عمران خان کی دھرنا تحریک پہلی دیکھ لے دوسری دیکھ لے تو اس میں پیورٹ پارٹی نے وزن جو اپنا ہے وہ حکران مسلم لیگ نون کے پردے میں ہی ڈالا تھا تو آگے بھی اب دیکھیں پیورٹ پارٹی کی جو سیاست ہے وہ فوکس کرتے ہیں عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ وہ نہیں ہوتے مسلم لیگ نون کے بارے میں تو اس سے ایک انڈیکیشن تو یہی ملتی ہے اگرچہ بلاول نے عمران خان کو دعوت دیئے کہ وہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ ایک پلائٹ فارم پر لے کر ان کا مجھے تو نظر نہیں آتا ہاں سب تو خیرادی ہو چکے ہیں ہم سولو فلائٹ کے اب تو نہیں لگتا کہ خان صاحب کسی کے ساتھ آلائنس کرتے ہیں جو کمبائنڈ سیاست ہونی ہے اگلے انتخابات میں وہ شاید عمران خان کے خلاف یہ ایک محاذ بنے گا اور وہ ان کا جوائنٹ محاذ ہوگا تو اس میں ظاہر ہے پھر اگر وہاں سندھ میں گورنر اور صدر جو ہے صدر مملکت وہ مسلم علیہ نون کے ہیں اور حکومت وہاں پی پر پارٹی کی ہے تو ایک اچھا ایک ان کا کمبینیشن ہو جائے گا اگر یہ خلوصے دل سے چاہیں سندھ کے حالات دوسر کرنا تو پھر اس میں یہ محمد معامل ہو سکتی ہے یہ جو تبدیلی ہوئی ہے لیکن اگر وہی آپ نے جسا میں نے پہلے حد کیا آپ نے مفاہمتوں کی سیاست کرنی ہے ایک دوسرے کوئی سہولت دینے کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو وہی اناثر فیدہ اٹھائیں گے جو اس ملک کو منچر کرنا چاہتے ہیں جو دی سٹیبلائیزیشن کی طرف اس ملک کی مشرد کو لے جانا چاہتے ہیں تو اس میں ملک کی خیرخواہی جو ہے پھر وہ بہت پیچھے رہے جائے گی ٹھیک ہو گیا کشمیر کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گے سعیدہ سی صاحب خبر میں نے جیسے پہلے بھی کہا اپنی ابتدائیہ میں بھی کہ خبر تو ضرور آتی ہے کشمیر کے حوالے سے لیکن یہ خبر جس قسم کی خاک و خون میں نہائی بھی خبر ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کو سوچنے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یہ آج ہی کی کہانی نہیں ہے ایک آدھی صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کشمیریوں کو یہ درد و رہت کرتے ہوئے اب آپ کو کیا لگتا ہے مرحانوانی کی شہادت اور پھر اس کے بعد مستقل شہادتوں کا یہ سلسلہ اب تین شہادتوں کی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے جو بھارتی درندہ فورسز کی نیکی ہیں اور تین شہادتیں جو ہیں وہ اب اس وقت ریپورٹ ہو رہی ہیں لیکن یہ شہادتیں ریپورٹ صرف تین ہو رہی ہیں اگر مجموعی طور پر وہاں پر ریپورٹنگ کے حالات دیکھے جائیں تو جتنے زیادہ نامسائد حالات ہیں اس میں شاید بہت سے شہادتیں بہت سی خواتین کے اسمدری کے واقعات ریپورٹ بھی نہیں ہو پاتے کیا کہیں گے کشمیر کے حالات کے حوالے سے یہ تحریک دبے گی اب نہیں تحریک نہیں دبے گی اب جس نہج پہ چلی گی یہ تحریک اب یہ اس کا آؤٹکم ہونا ہے اس کی منظر جو انہوں نے تین کی ہوئی ہے وہ اس نے ان کے قریب آنا ہے یہ آپ نے شہادتوں کی بات کی یہ ایک دن کی شہادتیں ہیں اور آپ پوری جو اجتماعی مجبوری شہادتیں یعنی برہانوانی کی شہادت سے اب تک یہ کچھ تین ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے تو کیلکولیٹ کریں تو یہ سینکروشاتیں بلکہ اسی طرح جو انہوں نے مظالم کا ایک نیا سوصلہ شروع کیا انڈین فورسر نے پیلٹ گنج کے ذریعے جو وہ کرتے ہیں فائر کرتے ہیں تو اس سے ہزاروں کشمیری نوجوان بچے خواتین جو ہیں وہ جسمانی طور پر معذور ہوئے اندے ہوئے اپاہج ہوئے تو یہ ایک الگ علمیہ ہے تو یہ کشمیری عوام جو ہیں یہ اگر قربانیاں پچھلے کچھ پیسٹ ستر سال سے دے رہے ہیں اپنے کاز کے لیے تو اب وہ اگر یہ تصور کریں کہ یہ ساری اپنی قربانیاں ضائع جانے دیں گے تو یہ پوسیول نہیں ہے جس جذبے کے تحت اس وقت پوری دنیا میں کشمیری عوام بالخصوص کشمیری نوجوانوں نے جس جذبے کے تحت اپنی جدو جہر کو تیز کیا ہے آگے بڑھایا ہے شعور کی بیداری کی ہے اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے دنیا کو آگاہ کیا ہے بھارتی مظالم سے اس سے یقیناً انڈیا جو ہے ایک پریشر میں ہے برکل ٹھیک ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات ڈیویلپ ہو چکے ہیں کہ اگر ہم جس طرح ہماری ایک فعالیت سفاتی سطح پر شروع ہوئی ہے یہ اگر کنٹینیو رہے ٹیمپو یہ برکار رہے اس میں کوئی کمی نہ آنے لی جائے تو یقینی بات ہے اس وقت دنیا جو ہے وہ انڈین فورسز کے مظالم کی وجہ سے برکل ٹھیک جو کشویری عوام کا جو جو استثواب کا حق ہے اس کو تسلیم کر رہی ہے دنیا اور اقوام متحدہ نے جو قراردادوں کے ذریعے یہ حق تسلیم کیا تھا اس کی طرف دنیا کی توجہ ہے اگر ایک آرمی پلیٹ فارم پر یہ حق تسلیم کیا گیا تھا تو اب تک انہیں کیوں اس سے محرور رکھا گیا ہے تو میرا خیال ہے اب ایسی فضا بن گئی ہے اور اس میں جو چائنہ ہے ترکی ہے اور جو میرا خیال ایور روس بھی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کشویری عوام کے آواز اور ان کی جد و جہد سے ہم آنگ گئے اور ان کی سوچ جو ہے بلکہ کشمیر تو چائنہ جو ہے وہ تو ہم سے بھی بڑھ کر کشمیری کاس کو پرووٹ کرتا ہے اس نے ویٹو بھی کیا ایک دو مراحل پر اور انڈیا کو اب بھی وہ باور قرار ہے کہ اس کو اگر آپ نے اس علاقہ امن کی زمانت دینی ہے تو یہ سیٹل کرنا ہوگا کشمیر کا ایشو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انڈین مظالم سے کشمیری عوام کی آواز دبائی جا سکتی ہے بلکہ تھی جد و جہد کو روکت ہے اور ان کا جو سفر ہے ازادی کا وہ کھوٹا کیا جاتا ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے اب یہ منزل قریب ہو چکی ہے ان کا جو اٹوٹنگ کا خواب ہے کشمیر والا وہ چکنا چون ہونے کو ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں صرف ہمارے جذبے میں استقابت کی ضرورت ہے بلکہ ٹھیک اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کشمیری عوام کی سپورٹ کرتے رہے عالمی پلائٹ فارموں پر صفاتی سطح پر اور مقامی سطح پر بھی تو یقیناً ان کے حوصلے کشمیری عوام کے بہت ملند رہیں گے بلکہ ٹھیک اور وہ اپنی جد و جہد میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے بلکہ ٹھیک پرگیم میں تشریف لانے کا بہت شکریہ سعید آسیس اپنی ازن پرگیم کا وقت اپنے اقتطاقہ پہنچا یہاں پر سوتے ہیں کامر یہی ہے کہ کشمیری جو اپنے جوانوں کو آج بھی پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر اپنی عوام ہونے کی حیثیت سے کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنی آواز بلند کی ہے اور ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا اپنی شہرک کو اسی طرح سے فراموش کر دینا چاہیے ایک شہری ہونے کے ناتے آپ کو اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کس طرح سے آواز بلند کرنی ہے آج کے دن میں اس بات پر سوچئے گا ضرور عرفانہ سعید کو دیدئیے اجازت اللہ نکھے بار